بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے بہت سارے کمنٹ آیا اس کے اوپر جو مجھے انہوں نے بولا کہ کسی کو کوئی ایشوز آ رہے تھے ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ بلوک کیسے کرتے ہیں مطلب کوئی موبائل اگر میرے ساتھ کنیکٹ ہے میرے راوٹر کے ساتھ میں نے اس کو پاسورڈ میرا اس کے پاس ہے یا میں نے اس کو بلوک کرنا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کسی نے چینج کرنے کا بولا کہ پاسورڈ چینج کیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں نے بولا کہ یہ سارا فیک ہے یہ وغی وغیرہ وغیرہ تو آج میں آپ کے پاس ایک راوٹر لے کر آیا ہوں ایسٹی سی کا راوٹر ہے جو آج کل یوز ہو رہا ہے فائبر آپٹک میں اس کا اس میں آپ کسی یوزر کو بلوک کیسے کر سکتے ہو اس کے اندر آپ وائ فائی کا فاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہو اس سارے کے اوپر یہ پوری ویڈیو ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے چینج ہوتا ہے کیسے بلوک ہوتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دو دوستو سب سے پہلے تو یہ راوٹر دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ پاور کا بٹن ہے آن آف کا ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ آن آف کا بٹن ہے اس کے بعد یہ پاور کا بٹن ہے ٹھیک ہے جہاں پہ پاور کیبل کنیکٹ ہوتی ہے چارجر بول سکتے ہیں آپ تیلی فون کے پورٹ ہیں یہ لین کے پورٹ ہے ون ڈو تھری فور ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ یہ جو ہے نا یہ یہ جو ہول نظر آ رہا ہے چھوٹا یہ یہاں سے ریسیٹ ہوتا ہے مطلب کہ اگر آپ راوٹر ہے آپ کے پاس آپ کو اس کا پاسورڈ نہیں پتا تو آپ اس کو ریسیٹ کر لیں راوٹر کو ریسیٹ کر لیں اس جگہ سے یہاں پہ آپ مطلب کسی سوی کے ساتھ پین کے ساتھ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی وائر ہو اس کے ساتھ چھوٹی مطلب پتلی جو سٹیل کی ہوتی اس کے ساتھ ریسیٹ کریں گے ٹین سیکنڈ اس کو دبا کے پکڑیں گے تو یہ ریسیٹ ہو جائے گا جب یہاں کی اس کی ساری لائٹیں اوف ہو جائیں تو سمجھیں یہ ریسیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یا جاننے کا کہ کیسے پتہ لے گے گا کہ راوٹر ریسیٹ ہو گیا اگر آپ کے موبائل میں آپ وائف آئی آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی نام آ رہا ہے فل سگنل آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا نام ہے لیکن آپ کو پاسورڈ نہیں پتا اس کا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ریسیٹ کرنا ہے ریسیٹ کے بعد جب آپ وائف آئی اوپن کریں گے موبائل کے اندر تو وہ وہاں پہ آپ کو اس کا نام آ جائے گ گا ایسٹی سی تو وہاں سے آپ اس کو کنٹ کریں گے جب کلک کریں گے تو وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا تو پاسورڈ بھی اس کے بیک سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیدھا کر لیں تاکہ آپ کو نظر آئے یہاں پہ دیکھیں اس کی آئی پی ایڈریس پاسورڈ اور سارا لکھا ہوا ہے وائف آئی پاسورڈ بیک سائٹ پہ کافی دوستوں نے مجھے کمنٹ کیا بولا کہ اس کے بیک سائٹ پہ پاسورڈ نہیں ہے جب آپ راوٹر کو ریسیٹ کریں گے تو آپ کے پاس راوٹر بیک سائٹ پہ اس کے پاسورڈ آئی پی سارا مطلب راوٹر بلکل کنفیگریشن چلی جائے گی نیا ہو جائے گا تو بیک سائٹ سے آپ کنٹ کریں گے یہ ہوئی بات دوسری بات یہ ہے دوستو دیکھیں آپ کو پتا ہوگا جو بندے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ ابھی یہاں پہ اوپن ایکسس چل رہا ہے اوپن ایکسس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جو گھر ہے جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ باہر بوکس لگا ہوا ہے موبائلی کا اور آپ نے اسی ج جگہ پہ انٹرنیٹ لگانا ہے آئی ٹی سی کا یا ایس ٹی سی کا یا ذہن کا تو وہاں پہ آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ آپ موبائلی کو کال نہیں کریں گے آپ اس ٹی سی کو کال کریں بولیں میرے گھر کے باہر جو بوکس ہے وہ دوسری کپنی کا ہے مجھے آپ کا انٹرنیٹ چاہیے یا آئی ٹی سی کو بولیں گے ان کو بولیں گے جو بھی آپ کی کپنی ہے جس کو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو وہاں سے آرڈر اوپن کریں گے آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگے گا تو اس میں پھر یہ جو راؤٹر میں نے آپ کو ابھی دکھایا وای فائی والا یہ راؤٹر نہیں ہوگا وہ اوپن ایکسس والا ہوگا جس کے اوپر آلریڈی میں نے پیچھے ویڈیو بنائی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے آئی بٹن میں میں نے لگا دی ہے اس کا لنک آپ وہاں سے جا کے یہ جو اوپر آ رہا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر بلیک راؤٹر آئے گا اس کا بھی میں نے سارا بتایا ہوا ہے کیسے پاسوارڈ چینج ہوگا یہ جو ہے یہ ان کا مین ہے جہاں پہ ان کا بوکس لگا ہوگا یہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو کیسے چینج ہوتا ہے پاسوارڈ اور یوزر کیسے بلوک ہوتا ہے میرے ساتھ رہے ہیں ویڈیو کو پوری دیکھیں تو اے ٹوزیڈ میں آپ کو بتا رہوں تو چلیں پہرے دیکھتے ہیں کہ کیسے چینج ہوتا ہے پاسوارڈ اور کیسے کسی یوزر کو ہم بلوک کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے وائ فائی میں کنیٹ ہو جانا ہے جس ایسٹی سی کی وائ فائی آپ جو ہے نا وائ فائی کا جو پاسوارڈ چینج کر رہے ہو یا جس وائ فائی کا آپ یوزر کو بلوک کر رہے ہو جس کا جس جو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں کنیٹ ہو جانا ہے جہنے سے کہ دیکھیں ایسٹی سی وائ فائی میں میں آلریڈی کنیٹڈ ہوں ٹھیک ہے اسی درہ آپ نے کنیکٹ ہو جانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایس ٹی سی وائ فائی فور جی فائف جی ہی آئے گا آپ کے پاس جو بھی نام راوٹر کا ہوگا وہ آئے گا اگر آپ کے پاس پاس ورڈ نہیں ہے میں نے بتا دیا ہے اس کی اس کو ریسیٹ کریں ٹھیک ہے کہاں سے ریسیٹ ہونا ہے وہ میں نے آرڑی بتا دیا آپ کو کنیکٹ ہونے کے بعد آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ ہے تو گوگل کروم میں جانا ہے اگر آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ آئی فون ہے تو وہاں پہ گوگل کروم اگر ہے تو نئی ہے سفاری سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ان ہو سکتے ہیں راوٹر میں تو راوٹر کا جو آئی پی ایڈرس ہے راوٹر کے بیک سائیڈ پہ بھی ہے ویسے اس کا آئی پی ایڈرس ہے 192.168.100.1 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر in ہو جانے go کرنا in ہو جانے دیکھیں یہ یہ آپ سے user name password مانگے گا account password مانگے گا ٹھیک ہو گیا یہ اگر عربی میں چاہیں تو عربی میں بھی کر سکتے ہیں انگلش میں چاہیں تو انگلش میں بھی کر سکتے ہیں یہاں سے وہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا account جو ہے وہ admin ہی ہوگا لیکن password جو ہے وہ الگ الگ ہوگا بیک سائٹ کے راؤٹر والا پاسورڈ ہی لگے گا جو اس کا ہے ادھر بیک سائٹ پہ دو پاسورڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وائ فائی پاسورڈ ایک ہوتا ہے ایک آنٹ پاسورڈ تو آپ کو یہاں پہ ایک آنٹ پاسورڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کا آلڈی چینج کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے بعد لوگن ہونا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ ہو گئے ہیں لوگن ٹھیک ہے تو اس طرح کا پیج آپ کے پاس کھلے گا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کا پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے وائ فائی کا یہ ہے ڈبلیو لین ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے چینج کرنا ہے چینج کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ 5G بیسک نیٹورک بھی آ رہا ہے اس کو بھی آپ یہاں سے کنیٹ کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کا پیج آپ کے پاس آئے گا یہاں سے آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں نام چینج کریں گے اور یہاں سے پاسورڈ چینج کریں گے یہاں سے ہائٹ کریں گے تو شو ہو جائے گا پاسورڈ آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا پاسورڈ کیسے چینج ہوتا ہے اگر آپ 4G کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو پہلے آپ 5G کا یہاں پہ 5G کا چینج کریں تاکہ آپ کو دوبارہ لوگ آؤٹ نہ ہونا پڑے 5G کا چینج کر کے اس کے بعد 2.4G کا چینج کریں اس کے بعد آپ دوبارہ پھر نیو پاسورڈ سے کنیکٹ کر کے پھر دوبارہ اندر ان ہو سکتے ہیں اگر وہ نئی ان ہوگا وہ کہے گا کہ یوزر آلریڈی آپ کے جو راوٹر ہے اس کے اندر اوپن ہے تو پھر آپ نے اس کو آف آن کر دینا ہے ٹھیک ہے راوٹر کو تو پھر آپ ایزیلی ان ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کسی یوزر کو بلوک کر رہے ہیں وہ کیسے کریں گے یہاں سے آ جائیں اسٹیٹس میں اس کے بعد یہ سب سے نیچے لاسٹ والے آپشن سے جو اوپر دوسرا آپشن ہے یوزر ڈیوائس ان فارمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آ جائیں گے جیسے یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ جب آپ آ گئے تو ابھی اس وقت میں اس راوٹر کے ساتھ اونلی ون ڈیوائس کنیکٹڈ ہے یہ دیکھیں ایس ایس ای ڈی اور انڈرائیڈ ڈی ایچ سی پی الیون ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ ہنڈر ڈاٹ ٹو اور جو میک اڈریس ہے اور اونلین شو ہو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں ٹھیک ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جانا ہے اپلیکیشن میں یہ چار اپشن ہیں اپلیکیشن ڈیٹیلز شیئر ایکسس اپلیکیشن تو ہم نے اس والے اپلیکیشن میں جانا ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن میں جا کے یہاں پہ آ جانا ہے اچھا بیک جائیں یہاں پہ جو آپ کے پاس یوزر آ رہے ہیں ابھی میرا ایک آ رہا ہے آپ کے پاس تین چار پانچ چھے جتنے بھی آ رہے ہوں گے تو آپ نے اس یوزر کا میک اڈریس یا آئی پی اڈریس چک کر دینا ہے اس کے موبائل میں سیٹنگ میں جا کے وہاں سے چک کرنا ہے یا آپ کے پاس اگر ہے اور اکثر یہاں پہ نام بھی آئے گا ہوسٹ نیم آئے گا اس کے پاس جو موبائل ہے اس کا نام آئے گا اس جگہ پہ یہاں پہ ہوسٹ نیم آئے گا ٹھیک ہے تو اس موبائل کے سامنے آپ آ کے یہاں پہ پھر اپلیکیشن میں جائیں گے تو اپلیکیشن کے جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو دوسرا آپشن ہے میک فلٹر ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آرڑی چھیک آؤٹ ہے یہ اینیبل دولیو لین میک فلٹر ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں سے اس کو یہ آرڑی اس نے میک ایڈریس جس کو میں بلوک کر رہا ہوں یہ میک ایڈریس ہے جو موبائل ہے بھی میرا کنیکٹڈ ہے اس کو میں اپلائی کر دوں گا یہاں سے اپلائی کرنے کے بعد یہ یہاں سے بلوک ہو گیا اوپر سے وائ فائی دیکھیں چلی گئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں دوبارہ جاتا ہوں اسی ایس ڈیس کی ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوں تو دیکھیں میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا وہ ٹرائی کر رہا ہے اپنے ایپ ایڈریس پہ لیکن میں نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں نہیں ہو رہا کنیکٹ اس نے ٹرائی کیا نہیں ہو رہا تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے وائ فائی کا پاسورٹ جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں اور یوزر کو بلوک کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا ایشوز آ رہے ہیں آپ کے پاس تو مجھے میرے انسٹاگرام پہ میسج کریں تو میں انشاءاللہ وہاں پہ ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اے ٹوزیٹ سمجھ آگئی ہوگی میں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی کوشش کی ہے کہ کیسے آپ کو بتا سکوں گے یوزر کو کیسے بلوک کرتے ہیں اور وائ فائی کا پاسورٹ کیسے چینج کرتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک اور سسکرائب اور شیئر کھرنا نہ بولیے گا تو نیکسٹ ویڈیو اسی طرح انشاءاللہ کسی اور راؤٹر یا ایسٹیسی یا موبائلی یا آئیٹیسی کوئی بھی کمپنی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناوں گا تو چینل کو سسکرائب کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں سلام آئے کار